آج گائز ہم پھر سے آج کے دو ہلکے بیچ میں مقابلہ کروانے کافی زیادہ ٹائم بعد اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یونیورس کے سارے کے سارے ہلک موجود ہیں اور آج دو ہلکے بیچ میں میچ ہونے لئے جو کی پہلا ہلک ہے ہلک ددو اور یہاں پہ دوسرا ہلک ہے پینک ہلک جو کی دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ خطرناک لگ رہے اور دوستو آج یہ دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہوگا یہ دونوں چیزیں اٹھا کے پھیکیں گے ایک پنچ میں چیزیں فوڑیں گے اور پھر آپس میں لڑیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں سب سے ادھا سکتی سالی کون ہے دوستو اس سے پہلے فٹاک سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور کومنٹ میں بتاؤ کہ آپ کونسے ہلک کے ساتھ ہو ایرے شگم بیا میں تو یار پینک ہلک کے ساتھ ہوں ایرے نئی پینچن میں تو ہلک ددو کے ساتھ ہوں ابھی بھائی سرك وہ تو وقت ہی بتائے گا کونسا ہلک جیتے گا اور دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پہلے راؤنڈ میں یہاں پہ دو ہلک tu جو کی بہت زیادہ بھاری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا واجن اور اس کا ہائٹ کتنا زیادہ بھاری ہے اور اس والے راؤنڈ میں ہلک co ان ہلکٹ کو اٹھا کے پھیکنا ہوگا اور جس کا بھی ہلکٹ دور جائے گا وہ پہلا راؤنڈ جیتے گا تو دیکھتے گائز کون سا حلک ان ہیلیکاپٹر کو اٹھا کے سب سے زیادہ دور پھیکتا ہے اور گائز یہاں پہ سب سے پہلے آج کے حلک ددو اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اور دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گسے میں لگ رہے ہیں بھائی صاحب یہ دیکھوں کو اپنی پاور بھی دکھا رہے ہیں بھائی صاحب پورے ہیلیکاپٹر یار اچھل رہے ہیں ان کی پاور کی ویسے اور یہاں پہ حلک ددو اور ہیلیکاپٹر کو اٹھانے جار دیکھ سکتے ہیں اٹھا پائیں گے کی نہیں اور بھائی صاحب انہوں نے تیار دونوں ہاتھوں پہ ہیلیکاپٹر کو اٹھا لیا اتنے بھاری والے کو باب رے باب ابھی ان کو پھیکنا ہوگا آگے ہیلیکاپٹر کو سیدھے اور یہاں پہ حلک ددو نے پھیک دیا اور دیکھ سکتے ہیں ہیلیکاپٹر کتنا زیادہ دور گیا ہے اور تھوڑا سا لوڑک کے واپی سے سیدھا ہو گیا لیکن گائیزر کافی زیادہ دور گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں ہیلیکاپٹر کتنا زیادہ دور پھیکتا ہے اگر ہلک ددو کے ہیلیکاپٹر سے زیادہ دور پھیک دیا ہیلیکاپٹر نے تو وہ یہ راؤنڈ جج جائے گا ارے آپ دیکھنا ہیلیکاپٹر کو اٹھا کے چاند پہ پھیک دے گا اس میں بہت زیادہ طاقت ہے اب میں سنچن ہوئے دیکھتے ہیں چاند پہ پھیکتا ہے یا پھر ادھر ہی حق دیتا ہے اور بھائی صاحب یہ بھی اپنی پاورز دکھا رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ ہیلیکاپٹر کو کتنا زیادہ دور پھیکتے ہیں اور یہ کہا ہے تیت تالی والی بجا کے پتہ نہیں کیا ہوا کا جھوکہ مار رہا تھا گرمیور میں لگ رہی ہے کیا بھائی پنکھل ہلک کے ساتھ مستی نہیں ہلک سب تھی سالی ہلک سب کو پھوڑ پار دے گا ایرے ٹھیک ہے بھائی ہلکیار مستی نہیں کروں گا لیکن یار تُو نے تو یار سچی میں ہلیکاپٹر کو اٹھا کے کتنی زیادہ دور پھیک دیا اور بھائی صاحب آپ نے پینکھل کی طاقت دیکھی یار ایک تو اس نے مجھے درا دیا چلو گائز پاس سے جا کے دیکھتے ہیں کس کا ہلیکاپٹر دور ہے یہاں سے اتنا پتہ نہیں چل رہا ہے اوکے تو گائز اب میں میں کلوز میں آ چکا اور دیکھ سکتے ہیں جو لیفٹ والا ہلیکاپٹر یہ ہلک دددو نے پھیکا ہے اور جو آگے والا ہے یہ پینکھلک نے پھیکا ہے اور بھائی صاحب آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں اور پینکھلک کا ہلیکاپٹر کافی زیادہ دور آکے گر ہے کیونکہ ہلک دددو نے تھوڑا سا پیچھے پھیکا ہے تو گائز یار یہ ماننا سہی ہوگا کہ اس راؤنڈ کے وینر ہے پینکھلک جو کی بھائی صاحب کتنی طاقت سے ہلیکاپٹر کو اٹھا کے پھیکا ہے جو بھی ہو کافی زیادہ بڑی آ چلا دونوں نے اور یار میں تو اپنی موہ توڑا کے بیزتی کر رہا ہے چھوڑو گائز یہ سب اب چلتے نیکس راؤنڈ میں اوکے سو گائز ہم آج کے دوسرے راؤنڈ میں اور دوسرے راؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے تین پیڑ اور دوستو یہاں پہ ہلکو جمپ کر کے ان پیڑ کو پار کرنا پہلا پیڑ تھوڑا چھوٹا ہے پھر میڈیا میں اور پھر اس سے بھی بڑا پیڑ اور دوستو ہلکو جمپ کر کے ان کو پار کرنا ہے اور بھائی ساب اگر نہیں کر پائے تو وہ راؤنڈ سے باہر ہو جائیں گے تو دیکھتے گا اس کون سا ہل کی تینوں کی تینوں پیڑ کو پار کر پاتا ہے اور یہاں پہ اس بار سب سے پہلے بھائی ساب پینک ہلک آئے راؤنڈ کو کرنے کے لیے تو دیکھتے کر پاتے کے نہیں یہاں پہ انہوں نے رن اپ لیا اور لگا دی جمپ اور یہاں پہ پہلے ہلے پیڑ کو ایک دم آسانی سے پار کر دیا جو کی بہت زیادہ بڑیا بات ہے اب دیکھتے ہیں پینک ہلک اپنی سکتے کی مدد سے کیا دوسرے پیڑ کو پار کر پاتے جو کی میڈیوم سائز کا ہے جو کی کافی زیادہ بڑا عام انسان تو یار اس کو بلکل کبھی جندگی میں نہیں کر پائے گا اور یہاں پہ ہلک نے اس کو بھی پار کر لیا آپ گائز یہاں پہ تیسرا پیڑ جو کی سب سے زیادہ بڑا ہے باپرے باپ یہ تو کسی پانچ مہالے کی بیلڈنگ جیتنا بڑا ہے اس کو پار کر پاتا ہے کہ نہیں ہلک یہ دیکھنا لی بات ہوگی تو یہاں پہ ہلک نے پھر سے رنم لیا اور یہاں پہ لگا دی جمپ لیکن نہیں یار یہاں پہ آدھے پیسے ہلک بیچ میں سے جا پایا یار اب گائز دیکھنا لی بات یہ ہے کہ ہلک ددو ان تینوں پیڑ کو پار کر پاتے گی نہیں اگر وہ تینوں پیڑ پار کر پائیں گے تو وہ یہ راؤنڈ جیت جائیں گے ورنہ یار پینک ہلک جیت جائے گا اگر ہلک ددو ہی جیتیں گے اور یہ کہ ہلک ددو نے تو کیا ہی مستوالی چھلانگ لگا یار اُلٹی چھلانگ لگا ایک دم شٹائل میں لیکن یار یہ تو گر کے اپنا موڑ دڑوا لیے لیکن کوئی بات نہیں انہوں نے پار تو کر لیا اب یہاں پہ ہلک ددو ہی رن اپ لیے اب دوسرے پیڑ کو جمپ کرنے آلے اور یہاں پہ انہوں نے اس کو بھی پار کر دیا ارے یہ کیا یہ تو پیڑ پہ چل رہے تھے لیکن جو بھی ہو انہوں نے اس کو بھی پار کر دیا ایک دم شٹائل میں اب ہے ہاں بھائی صاحب وہ تو دیکھی رہا ہلک ددو کیا ہے یہ شٹائل مار رہا لیکن دیکھتے یہ بڑا الہ پیڑ کو پار کر پاتے کے نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اوچھا ہے اور اب ہلک ددو نے لگا دی جمپ لیکن نہیں بھائی صاحب اور یہ کیا یہ تو پینک ہلک کے اوپر کھوٹ گئے اور اسی کو گھرا دیئے ہلک ددو کسی سے نہیں دیرتا بھلے میں بڑھا ہوں تو کیا ہوا آج بھی سب کو دسوں کو ایک ساتھ مارنے کا دم رکھتا ہوں بھائی صاحب ہلک ددو کا کانفیڈنس دیکھ کے تو بہت زیادہ اچھا لگا مطلب ایتنے بڑھے ہونے کے بعد بھی آج بھی بھائی صاحب ایسے دسوں کو مارنے کا ہمت رکھتے مطلب یہ تو بہت زیادہ بڑی بات ہے چھوڑو یہ سب اب چلتے نیکس راؤنڈ میں اور دوستو اب ہم لوگ نیکس راؤنڈ میں آ چکے ایئرپورٹ پہ اور دیکھ سکتے نیکس راؤنڈ میں یہاں پہ ہے اتنی ساری گاڑیا آپ لوگ سوچ رہے گی کہ نیکس راؤنڈ میں ان گاڑیوں کا کیا کرنا ہے گائز ان گاڑیوں کا میں کچھ نہیں کرنا ہے ان کو فوڑنا ہے ہلکو جی ہاں آپ نے سائی سنا ہلک گائز ایک پنچ میں ان گاڑیوں کو فوڑے گا اور گائز دونوں میں سے جو بھی ہلک جتنی زیادی گاڑیاں فوڑے گا وہی اس راؤنڈ کا وینر ہوگا تو دیکھتے کونسا والا ہلک آج زیادی گاڑیاں فوڑتا ہے اور گائز اس راؤنڈ کو کرنے کے لیے ہلک دددو آج چکے دیکھ سکتے ہیں اور بھائی ساب یہ تو کافی زیادہ لمبا رنب لے رہے ہیں اور پچھلا راؤنڈ تو ٹائ ہو گیا ابھی دیکھتے ہیں ہلک دددو اس والے راؤنڈ میں جیتے کی نہیں اور یہ یہاں پہ لگتا ہے پریکٹیس والا پنچ مار رہے ہیں بھائی ساب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پنچ مار رہے ہیں لیکن ان کو تو اتنے بڑے والے کو فوڑنا ہے اور ایک منٹ یہ کیا اب بھائی ساب پوری پلین اٹھا کے پھیک دیئے ارے ہلک دددو یار اتنا بھی ڈیار وام اپ اور پریکٹیس نئی کرنا تھا چلو فٹا پٹ پنچ مار رہے ہیں اور یہاں پہ ہلک دددو فول سپیڈ میں آ رہے ہیں اور یہاں پہ لگا دی تگڑی والی جم اور یہاں پہ انہوں نے مار آئے پنچ اور بھائی ساب دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کتنی زیادی تباہی مچا دی باپ رے یہاں پہ کافی زیادی گاڑیاں فوٹی ہیں ابھی تو یہ دیکھنا علی بات ہوگی کہ انہوں نے کتنی فوڑی ہے کتنی بچ گئی تو چلو فٹا پٹ کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک بس بچ گئی یہ باقی ٹینگ فوٹ گیا ہے یہ بڑا والا ٹرک بھی رہ گیا دو اور یہاں پہ ہاں بھائی ساب یہاں پہ کافی زیادی تباہی مچی ہوئی ہے لیکن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹینگ بھی ایک دم صحیح سلامت بچ گیا ہے تین اور بھائی ساہب یہاں پہ یہ ٹینگ کر آگے کا فوڈ گیا ہے تو چلو اسے فوٹا ہوا مال لے تھے بس بھی گر گئی یہ لیکن بچ گئی چار اور یہاں پہ بڑا والا ٹرک بھی بچ گیا پانچ اور یہاں پہ ٹریکٹر کو دیکھتے اس کی حالت کیسی اس کی کنڈیشن کیسی ہے اور بھائی ساب ٹریکٹر کے ٹائر تو سارے فوڈ گئے ہیں اور سارے انجن بھی جل ہے تو چلو بھائی اس کو فوٹا ہوا مال لے تھے یہ ملیٹری کا ٹرک تو گن لیا ہے ہاں اس کا بھی ٹائر فوٹا ہوا ہے اور اس کا بھی ٹائر فوٹا ہوا ہے یہاں پہ مطلب یہاں یہ ہوگا اس چھ سات آٹھ گاڑیا بھائی ساب آٹھ گاڑیا نئی فوٹی ہے حل مطلب بھائی سارے کی سارے فوڈ گئے ہیں اب دیکھتے گا اس پینک حل کتنی گاڑیا فوڈتا ہے آج پینک حل تو ان گاڑیوں کا پہنگن کا بھرتا بنا دے گا آج تو چھوڑوں گا نہیں سب کچھ مسل کے رکھ دوں گا اب بھائی سارے یہاں پہ پینک حل بھی کچھ زیادہ ہی فارم ہے اور یہ بھی کافی زیادہ بڑا ہولا رن اپ لے رہا ہے آپ دیکھتے کتنا بڑا جم مارتا ہے لیکن ایک منٹ اب بھائی یار یہ بھی پریکٹیس کرنے آیا گیا اور بھائی سارے اس والے پینکو بھی فوڈ گیا ارے نئی یار حل کیسا کیوں کر رہا ہے بھائی سارے اس تنے بڑے پینکو بھی اٹھا کے پھیک دیا اس پینک حل نے باپ رے باپ کیا ہی یہ لوگ پریکٹیس کر رہے اور یہ کم تک ہے ایک جیٹ والے پینکو بھی اٹھا کے پھیک دیا چلو جو بھی ہو یہاں پہ پینکو بڑا سا رن اپ لیا اور یہاں پہ اس نے لگا دی تکڑی والی جم اور یہاں پہ اس نے مارا ایدم خطر ناکالا پانچ اور دیکھ سکتے بھائی سارے کتنی زیادہ تبائی ہوئی ہے کافی زیادہ گاڑیا فوڑی ہے ابھی پاس میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ کتنی گاڑیا فوڑی ہے اس والے حلق نے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ گاڑیا بچ گئی ہے جیسے کہ ایک دو یہاں پہ بس بچ گئی اور ٹینک بھی بچ گئی اور بھائی سارے جادی میرے خیال سے فوڑی نہیں ہے اس والے حلق نے یہاں پہ چار پاس چھے اور اندر ایک بس ساتھ اور بھائی سارے آگے بھی دیکھتے ہیں آگے بھی ساتھ کچھ بچی ہے ہاں گائز اس کے پیچھے ایک ٹینک کے آٹ ہو گیا اور اس کے پیچھے ایک ٹرک کے نو ارے بھائی سارے نو گاڑیا تو ایسی ہی چھوٹ گئی اور بھی میرے خیال سے گاڑیا چھوٹی ہاں دیکھو یہاں پہ ایک چھوٹی سی گاڑی ہے اور یہاں پہ یہ بھی ہے دس اور گیارہ مطلب بھائی سارے اس والے حلق نے جادی گاڑیا نہیں فوڑی ہے تو بھائی سارے اس والے راؤنڈ کے وینر ہوتے ہے حلق ددو کیونکہ پینک حلق نے تار اتنی سارے گاڑیا چھوٹ دی کیونکہ اس نے پورے دم سے مارا ہی نہیں اور یہاں پہ بھی کافی زیادی گاڑیا چھوٹ گئی چھوٹو یار اب چلتے گائز ہمارے فائنل راؤنڈ میں اور گائز یہاں پہ ہمارا فائنل راؤنڈ آ چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں فائنل راؤنڈ میں یہ دونوں حلق ابھی ایک دوسرے کو کوٹیں گے ابھی یہ دونوں لڑنے والے اور پورے لاؤس سینٹاس میں کہہر برسانے والے مطلب بھائز اب بہت زیادہ بھینکر فائٹ ہونے والی ان دونوں کے بیچ میں اور جو بھی یہ راؤنڈ جیتے گا وہی آج کا چیلنج بھی جیت جائے گا تو دیکھتے ہیں دونوں میں سے کونسا والا حلق سب سے زیادہ ہے سکتی سالی موسیقی 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 اور بھائی صاحب یہاں پہ پینک ہل ہار گیا کیونکہ ہل ددو نے کیا ہی کوٹا ہے پینک ہل کو باب رے باب آج تو مزہ ہی آگیا فائٹ دیکھیں جو بھی ہو گئیز اگر آپ کو آج کی یہ والی ویڈیو پسند آئے تو فٹاک سے ویڈیو کو لائک کر دو اور ہمارے چینل شکم گیمینگ کو سبسکرائب کر دو نوٹیفکیشن آن کر کے اور کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ کون سے دو ہل کی فائٹ کر آئے موسیقی